اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و سلام علی حبیبی المصطفیٰ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلاتا دائمتا سرمدن ابدا بحمدہ تعالی وبرکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے اکیس پارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ عز و جل بقیہ قرآن کے حصے کو صحیح تجویز سے پڑھنے اور آپ سب کو رغبت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے کل کی بھی جو تلاوت ہوئی تھی اس کی تفسیر عرض نہیں کر سکا اس لئے کہ کل کی شب ہم نے اصحابِ بدر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سے محفل کو منصوب کر دیا اور ان کا ذکر خیر کیا گیا بیسویں پارے میں ہم نے جو تلاوت کی ہے وہ سورہ قصص ہے اور سورہ انکبوت ہے اور اس کے بعد آج جو ہم نے اکیسویں پارے میں تلاوت کیا ہے وہ سورہ روم ہے اور پھر سورہ لقمان ہے اور سورہ سجدہ ہے اور اس کے بعد سورہ احزاب یہ اب سورتیں بڑھتی چلی جائیں گی چھوٹے چھوٹے سورتیں اس میں ساری سورتوں کی بڑی فضیلت ہے سورہ قصص جو ہے قصص قصے کی جمعہ ہے واقعات جیسے میں نے سورہ یوسف کے متعلق آپ کے سامنے ارز کیا تھا اللہ نے فرمایا نحنو نقص علی کا احسن القصص ہم آپ پر ایک بہترین قصہ سناتے ہیں تو قصص کے نام سے یعنی قصوں کے نام سے پوری ایک سورہ ہے اور اس میں کون سے واقعات بیان کیے گئے ہیں وسیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام تسلیم کی پیدائش سے لے کر ان کے نبوت کے معاملات اور پھر فرعون کے ساتھ ان کی جو مناظرے مقالمے مجادلے ہوئے ان ست چیزوں کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے بات ایسی تھی کہ فرعون ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ فرعون کون ہے فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا تقریباً اٹھارہ یا انیس فرعون آئے ہیں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں فرعون بادشاہ کو کہتا وہاں کے مصر کے اور نمرود عراق کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور ملک روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیسر اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کسرا کہا جاتا یہ بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے نام الگ ہے ان کے اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا اسے طاقت پر غرور بھی تھا کھمن بھی تھا ایسا ہے کہ تقریباً سو سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آئے بیمار کبھی نہیں ہوا تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا مجھے کچھ ہو نہیں سکتا تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کی آتا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں تمہارا بڑا رب میں ہوں میری عبادت کرو بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بات ہے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا آسمان سے اکتارہ ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں وہ گھورا کر کے اٹھا صبح نجومیوں کو کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح صحیح بتا دے بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا تیری سلطنت کی ہلاک کرنے کا باعث بنے گا خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے یہ فرعون بیٹوں کو زباہ کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا ایک سال کے اندر انہوں نے بارہ ہزار بچوں کو زباہ کیا پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا صرف ڈر تھا یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے بھی ولادت نہیں ہوئی ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لئے بچے کا ہم سے ملیں گے جوان کون ہوگا تو پھر ایک سال مارا جاتا ایک سال چھوڑا جاتا جیسے کرونا میں تخفیف دی جاتی ہے ہاں کہ صبح چھ بجے سے لے کر شام چھ بجے تک پابندی چھ بجے کے بعد یا پھر شام کے چھ بجے سے پابندی لگ جاتی ہے بھائی چوبیس گھنٹے تو آنا ہی آنا ہے وہ جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ سال بھر یا دوسرے سال کبھی بھی پیدا ہوگا لیکن اس زمانے کا بھی یہی کانون تھا جو کرونا کا ہے کہ ایک دن چھٹی اور ایک دن ڈیوٹی تو ایک سال نہیں مارا جائے گا اور ایک سال مارا جائے گا اب یہ کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس سال نہیں مارا جا رہا ہے اس سال پیدا نہیں ہوگا بچہ خیر یہ دنیا کی لوجک ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی یہ ان کی تھیوری ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی سیٹرڈے سنڈے کو کیوں چھٹی ہوتی ہے کرونا کی یا پھر رات کے بعد کیوں پابندی ہوتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے تو ایک سال چھوڑا جاتا ایک سال مارا جاتا اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی جسے جہاں چاہے بچائے ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القا کی کہ تہخانے میں چلی جائیں وہ تہخانے میں گئیں بچے کی ولادت ہوئی لڑکا پیدا ہوا اب وہ گھبرا گئیں کہ یہ سال مارے جانے والا ہے اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یہ بات القا کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو بھلا آپ کوئی ماں کیسے بہائے گی لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے وَرَبَطْنَ عَلَى قَلْبِهَا ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا جب اللہ تعالی کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں بہا دیتی ہیں اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اس صندوق کے پیچھے صندوق بہتے 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 ایک بغیچے کے کنارے لگا وہ بغیچہ فیرون کا ہی تھا اور فیرون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لئے شام کے وقت آیا کرتی تھی جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لئے تو ایک صندوق کو اپنے بغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا اٹھانے کے لئے کہا اٹھایا گیا تو نہائیت ہی خوبصورت بچہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے فیرون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اولاد نہیں تھی تو فیرون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے حسین بچہ ہے اور اپنے محل لے آئی فیرون سے کہا کہ آج سمندر میں دریہ میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا میں نے اس کو اٹھا لیا ہے فیرون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا یہ تو کسی دریہ سے بہتا ہوا آیا ہے پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا کہاں سے آیا تو بہرحال بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو لا تقتلوہ اصا ینفعنا او نتخدہ ولدہ قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے بیوی کی بات پر راضی ہو گیا فیرون جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو اسی لئے کہا جاتا ہے عورتوں کے مشورے بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں بہرحال عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو اب پروریش کی جب بات آئی بچے کو دودھ پلانا ہے تو دایاؤں کو بلایا گیا شاہی خاندان میں بچے کی پروریش ہو رہی ہے بہت ساری عورتیں آئیں دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہیں موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے ان کی بہن وہیں کھڑی تھی اس نے کہا کہ میں ایک دایاؤں کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے اس سے کہا گیا کہ بلالاؤ وہ جا کر اپنی ماں کو بلالائیں اپنی ماں کو لے آئیں اور ان کی ماں آئیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے تو دودھ پینے لگ گئے تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایہ ہے اور یہ خاندان کے اندر رہے گی شاہی خاندان میں محل میں رہے گی اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی اجرت بھی دی جائے گی فیرون کے گھر میں پروریش بھی اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا یہ شان ہے رب حضور جلال کی وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پروریش فرمائے حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے حق کی حفاظت وہ ہر زمانے میں کرتا رہتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چراغ کی حفاظت فرمائے بڑی بڑی آندھیاں اس کو نہیں بجھا سکتی اور جس کو بجھانا چاہے سارے انتظامات کے بعد بھی منٹوں میں اسے گل کر دیتا ہے خیر موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر میں پروریش پاتے رہے جب آپ کی عمر دو سال کے قریب کی ہوئی فیرون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فیرون کی داڑی پکڑ کر اس کے موپے تماشا لگا دیا پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے موپر تماشا جڑا ہے ہے تو بیٹا گھر کا لیکن فیرون کو پہلی مرتبہ وہ زناٹے دار جو تھپڑ لگا ہو سکتا ہے تارے نظر آگئے ہوں وہ گھبرا گیا کہا کہ یہ بچہ ایسا کیسے مجھے مار سکتا ہے ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے دسترخان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے بیگم مجھے لگتا یہی وہ بچہ ہوگا یہی بچہ ہوگا جو سلطنت کے ہمارے خلاف جائے گا پھر بیگم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بچہ ہے چھوٹا ہے اور لاد پیار میں بچے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں فیرون نے کہا نہیں مجھے چیک کرنا ہے یہ بچہ جاندار ہے جانکار ہے یہ جانتا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا گیا فیرون کی بیوی بچانے پر لگی ہوئی تھی فیرون نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہ کہ بچے کو سمجھ ہے یا نہیں ہے امتحان کے لیے بیگم نے کہا ایک کام کرو ایک برطن میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائیں اور ایک برطن میں سفید پھول لائے جائیں اگر بچہ کلمند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے آگ دیکھے گا کہا ٹھیک ہے یہ آزمائش کی جائے گی ایک برطن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے اور ایک برطن میں بھول لائے گئے دونوں رکھے گئے موسیٰ علی سلام کیا ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نباز آیا موسیٰ علی سلام کو بلائے گیا دو سال کی عمر ہے کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو اٹھا لو تو موسیٰ علی سلام کا ہاتھ بھولوں کے برطن کی طرف ہی بڑھنے لگا یہ تو امتحان تھا جبرائیل علی سلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈالا آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علی سلام اٹھائے اور اپنے موں میں رکھ لئے جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی ہاتھ میں بھی آگ لگی پھر فورا ہٹایا گیا فیرون کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ نہیں یہ جانتا نہیں ہے جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا زبان ہے زندگی بھر اثر رہا پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی اسی گھر میں پروریش پاتے ہوئے پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں نبیوں کا خاندان ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر ہم ہیں اور فیرون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے اپنی عبادت کرواتا ہے لہذا ہم فیرون کے خاندان سے نہیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سیچویشن کو سمجھ چکے تھے سارے حالات کو ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ایک بنی اسرائیل کا تھا ان کے خاندان کا تھا ایک فیرون کے خاندان کا تھا یعنی فیرون کا جو خاندان تھا عمالقہ ان کو کہتے ہیں اور ان کو قبطی کہا جاتا ہے آج بھی مصر میں تو قبط خاندان سے ہوا کرتے تھے تو ان کا ایک آدمی اور ان کے خاندان کا ایک آدمی لڑ رہے تھے تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ بکارا موسیٰ علیہ السلام ہائے ہائے میں مرہ جا رہا ہوں مجھے بچا لو موسیٰ مجھے بچا لو موسیٰ علیہ السلام آئے دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل وہ ایسی بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فیرون میں تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی یعنی وہ فیرونی تھا ایک گھونسہ لگایا اس کو ایک گھونسہ اس کو لگایا وہ زمین پہ گرا اور مری گیا نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا فوقزہ موسیٰ فقضہ علیہ قرآن میں ہے یہ گھونسہ لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا یعنی میں نے تو دونوں کے جھگڑوں کو چھوڑانے کیلئے کوشش کیا لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا اے اللہ تم مجھے معاف فرما دے فغفر لہو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا آیتیں نازل ہوئیں پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا پھر ان کی خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا پھر لڑ رہا تھا دوسرا ہی دن تھا موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے یعنی روز تُو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے یہ جو اسرائیلی تھا تو وہ ڈر گیا ڈر گیا اس کو بتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے ایک گھونسہ کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے تو چیخنے لگا موسیٰ کیا تُو مجھے بھی ویسی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تُو نے قتل کیا تھا یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا اب بھاگ کر جا کر فیراؤن کے خاندان والوں کو بلکہ فیراؤن کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں اور ایک فیراؤنی کو ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے تو معاملہ بڑا بگڑ گیا فیراؤن کے دربار میں یہ سب اس نے چگلی کیا بتاؤ وہ کون تھا بنی اسرائیل خاندان سے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا اور فیراؤن کے ہاں چگلی کیا ہے انہی کی ہاں اسی لئے کسی نے کہا ہے نا ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ درخت کو جس چیز سے کٹا جاتا ہے ہوتی لوہی کی کلہڑی ہے لیکن اس کو پکڑنے والی جو مٹی ہوتی وہ بھی لکڑی کی ہوتی ہے لکڑی کی ہوتی ہے اور لکڑی سے بڑے بڑے درختوں کو کٹ دیا جاتا ہے اور اسی لئے کسی دانشور نے یہ بھی کہا ہے مانچیس کی تلیاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے ہی بنتی ہیں لیکن وہ بڑے بڑے درختوں کو جلا سکتی ہیں آپ اندازہ یہ کریں کہ اکثر اس دنیا میں دھوکہ یہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے اور یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے ایمان والوں کو بھی آج تک جس چیز کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ جماعت کے اندر موجود منافقین سے غداروں سے منافقین سے ہر زمانے میں اس لئے کہ یہ چوہے پتا نہیں چلتے گھر کے اندر ہوتے ہیں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ساری چیزوں کی خبر دیتے ہیں میرے عزیزوں ان تمام چیزوں کے سلسلے میں میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں آج بھی میں یہ عرض کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں کہ اے مولا سب سے پہلے تو ہماری جماعت میں موجود ان غداروں اور منافقین کو بے نقاب کر انہیں ہلاک و برباد فرما جن کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا نقصان ہے بڑا نقصان ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر کبھی بھی مسلمانوں کو غلبہ نہیں دیتا کبھی نہیں دیتا مگر یہ کہ کسی مسلمان کے ذریعے سے ہی وہ کافروں پر مومنین پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں ہاں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ تمہارے گھروں کے پتے وہی لوگ بتاتے ہیں جو آس پڑھو اس میں ہوا کرتے ہیں آؤ دوسروں کو بلاک بلا کر کے لا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے یہ فلان کا گھر ہے یہاں سے اٹھائیے آپ یہاں سے لے جائیے مومنین کی خبرگیری کرنے والے جو منافقین منافق صفت ہوتے ہیں ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفلی من النار بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فیرون کے ہاں جا کر بتایا فیرون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو اور میں پہلے سے کہتا رہا تھا کہ وہی بچہ ہے وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا حضرت آسیہ اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا ان کو بالوں سمید چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی تو فیرون نے اپنے جانبازوں کو اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو پکڑو وہ سب نکلے تو ایک ایک ان کی اچھائی جانے والا ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا وَجَاءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَا دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا قَالَ يَا مُوسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَلِ يَقْتُلُوكَ فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے یہ مصر کی سرزمین تھی چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے فَخَرَ مِجَّ مِنْهَا خَائِفَئِيَةَ رَقْقَب وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے ایک ایسی جگہ پر گئے یہ بورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھائے کہ ایک کوئے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے بہت ساری بھیڑ ہے پانی کھینچ رہی ہے اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں وہ پانی لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکلوایا آپ مضبوط تھے قوی تھے طاقتور تھے پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا تو وہ جوان لڑکیاں تھیں انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں ہم تمہیں لے کر چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں عجرت دلائیں گے تم دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہو اجنبی ہو مسافر ہو عجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے اللہ کے نبی تھے تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام آئے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا نجوت من القوم الظالمین تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کیا آئے ہو رہو ہمارے ہاں رہو کوئی حرج نہیں ہے اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کیچ کر دیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قَالَ اِحْدَ بَنَا تَيِّحَاتَيْنِي عَلَىٰلَا عَلْا قَالَتْ اِحْدَةُمَا ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہاں میں انی اُریدو ان ان کی حقہ میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں کس بات پر وہ عجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا اور پلس محر کیا رہے گا مہر میں یہ رہے گا کہ میرے بغیچہ ہے اس بغیچے میں آٹھ سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی آٹھ سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آٹھ سال کی بجائے دس سال موسیٰ علیہ السلام وہی رہے شادی بھی ہوئی شعب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ جن کا نام تاریخ میں حضرت سفورہ بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا وہی رہنے لگے دس سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے واپس پھر آپ سفر پر تھے بیچ راستے میں آپ کو آگ کی ضرورت تھی کھانا پکانے کے لئے اس زمانے میں ماچیس نہیں لائٹر نہیں بلکہ ایک درخت کی ٹہنیاں ہوتی تھی اس کو پتھر سے رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی وہ آگ کی ٹہنیاں درخت ہی ایک آگ لگنے والا ہوا کرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام وہ آگ لینے کے لئے پہاڑی پر چڑے اور جب وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت کی تاج سے سرفراز فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو نبوت کے اعجاز سے سرفراز کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں اب آپ جائیں اپنی اہلیہ کو لے کر واپس فرعون کے پاس جائیے پھر آنا ہے آپ کو فرعون کی اس بھری سلطنت میں موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے گھر آئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر تو اللہ تعالی نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس اس کو ہدایت کی تلقیم کرو تبلیغ کرو اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی چھڑی جو آپ کا عصا تھا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو آپ نے زمین پر چھوڑ دیا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا يَحَيَّةٌ تَسْعَىٰ قرآن کہتا ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا وہ ایک خوفناک ازدہا سام بن گیا ازدہا اتنا خطرناک کے لوگ دیکھیں تو حیوت تحری ہو جائے موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اللہ فرماتا ہے خود ہا ولا تخف پکڑ لو اس کو ڈرو مت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سامپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گیا یہ موجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سامپ رینگنے والا اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی دوسرا موجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاعِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُو آپ اپنے ہاتھ کو مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو ادخل یدک فی جیبک آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو ہاتھ کو اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورت سے زیادہ روشنی چمکتی تھی ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالہ ہو جائے یہ دوسرا موجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دو موجزے دے کر اللہ نے بھیجا فیرون کے پاس جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فیرون کے مقابل میں فیرون سے کہا میں واپس آ چکا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں فیرون نے کہا کون سے خدا کی عبادت کرتے ہو کون ہے تیرا خدا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب پورے کائنات کو پالنے والا ہے جو تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا آجا اس کی عبادت کی طرف فیرون نے پوچھا تیرے پاس کیا نشانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں بتائی اس کے بعد فیرون نے کہا یہ تو جادو ہے موسیٰ تو دس سال جادو سیکھ کر کے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ورمایا اگر یہ جادو ہے تو تیرے سلطنت میں جتنے جادوگر ہیں سب کو بلا لے مقابلہ کیا جائے تو فیرون کو جو یہ چیلنج ہوا تو فیرون نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ایک میدان میں یہ مقابلہ ہونا تھا حق اور باطل کا مقابلہ زمانے اول سے چلا رہا ہے اقبال نے کہا اے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز شرارِ بولہبی سے چراغِ مصطفوی ہمیشہ ایک میدان میں جب یہ مقابلہ ہونا تیر پایا بڑے بڑے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا جو جادو ہے بتاؤ سب کے پاس چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی وہ رسیاں انہوں نے زمین پر پھیکی تو سب رسیاں سام بن گئیں سیم وہی چیز وہ بھی دکھانے لائے تھے سب رسیاں سام بن گئی شور مچ گیا فیرون کے درباری کہنے لگے اتنے سام پا گئے موسیٰ علیہ السلام کو حکم وہ اللہ کی طرف سے آپ بھی اپنا سام پھیک چھوٹ دیں آپ نے اپنا اسہ زمین پر ڈالا وہ ازدہا ایک موں کھولا اور سارے سامپوں کو نگل گیا اور دوسرا موں کھولتا تو جادوگروں کو نگلتا اس سے پہلے ہی سارے جادوگروں نے پکارا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور اس کے رب پر بھی ایمان لائے سارے جادوگروں کی جو ٹیم تھی پورے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آگئی اب یہاں وجہ بتاتا ہوں جادو کرنے والے اور مقابلہ کرتے دوسرا جادو دکھاتے جادوگر جادوگر سے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن نبی سے کیسے کر سکتا ہے وجہ یہ ہے یہ جو جادو دکھتا ہے یہ حقیقت نہیں ہوتی اس کو شعبدہ بازی کہتے یعنی نظر بندی صرف نظروں کا دھوکہ اس کو جادو کہا جاتا ہے اور جادوگر جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیا لیکن اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کیا ہے جادوگر نے رسی ڈالا اس کی نظر میں رسی ہی ہے دنیا کی نظر میں سانپ ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے شعبدہ بازی کرنے والوں کو گلاس میں پانی لیا یوں اچھال دیا پھول نکل پڑے ہاں اور بہت سارے رجیب میں سے انڈا نکالا کبوتر بنا دیا ایک دو تین چار کبوتر اڑانے لگے یہ تو ڈکوصلہ ہے آستینوں میں چھپے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں لیکن بعض آپتہ جو شعبدہ بازی ہوتی ہے یعنی نظر بندی وہ اس طرح سے کی جاتی ہے یوں ہاتھ اٹھائے اور میں تمہارے سامنے سکھے پھیک دیا سونے کے سکھے پھیکتے جا رہا ہوں لیکن تم میں سے سارے لوگوں کو سکھے نظر آ رہے ہیں محفل ختم ہونے کے بعد ایک بھی سکھہ ملتا کسی کو نہیں اور نہ ہی جادوگر کو ملتا ہے یہ شعبدہ بازی نظروں کا دھوکہ اور وہاں جو مقابلے میں آئے تھے مساء علیہ السلام کے وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو رسیاں ڈالی ہیں ہماری نظر میں رسیاں ہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں سامپ ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی ڈالی وہ جادوگروں کو تو لکڑی دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ جادو جانتے ہیں لیکن انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لکڑی نہیں رہی حقیقت میں سامپ بنا ہوا تھا جادو اور موجزے میں فرق یہی ہے جادو نظروں کا دھوکہ اور موجزہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں حقیقت کی تبدیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ دیکھتے ہی وہ سارے جادوگر ایمان لیا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے تبلیغ کا دور شروع ہوا پھر زمانہ چلتا رہا فرعون سے ان کے مقابل ہوتے رہے ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون آپ کو ختم کرنے کے لیے ایک لاکھ کی فوج کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر کے دوسرے علاقے کی طرف نکلے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر آپ نے دعا کی کہ اے مولا اس فرعون کے دب دبے سے میری قوم کو بچا لیں اللہ تعالی نے حکم فرمایا سمندر میں اسا مارو آپ نے اسا مارا تو بارہ راستے نکل پڑے موسیٰ علیہ السلام ان راستوں میں سے نکل کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے فرعون نے سوچا کہ یہ راستے ہمارے لئے بھی ہیں سارا اس کا لشکر اور فرعون سب انہی راستوں میں آئے بیچ راستے میں جیسے ہی پہنچے اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ واپس جیسا تھا ویسے ہو جا سمندر مل گیا اور ساری فوج آن کے آن میں غرق ہو گئی ختم ہو گئی یہ فرعون کو ہمیشہ کے لئے پانی میں اللہ تعالی نے غرقاب کر دیا نبو دیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح مبین تھی وہ دس محرم الحرام آشورہ کا دن تھا ایمان والوں کی جو فتح مبین تھی ایک بات یاد رکھیں اللہ رب العزت جب مدد فرماتا ہے تو کن کن وادیوں سے نکالتا ہے اور کیسی کیسی طاقتوں سے بچا لاتا ہے آج بھی میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اگر کوئی آج یہ سمجھتا ہے کہ میں فرعون ہوں تو انتظار کر کہ اللہ موسیٰ بھی بھیجے گا ہاں مدد اللہ تبارک و تعالی اہل حق کی نازل فرمائے گا شروع میں ہو سکتا ہے اہل حق کمزور نظر آئیں چھوٹے لگتا آئیں اور ان کی بستیاں کمزور ان کے اسباب کمزور لیکن مولا کریم کی طاقت اور اس کی مدد کمزور نہیں ہو سکتی آج جو حکومتیں ہیں یہ تو میرے عزیزو فرعون کے سامنے لونگ علاچی کے برابر بھی نہیں ہیں اس کے پاس جو تھی طاقتیں اس طاقت کے سامنے ان کی جو طاقتیں ہیں وہ لونگ علاچی کے برابر بھی نہیں ہیں اس کے پاس جو زخیرے تھے جو اسباب تھے پوری دنیا پر حکومت کر چکا تھا پوری دنیا پر فرعون ایک ایسا شخص ہے جس نے پوری دنیا پر تنہا حکومت کیا ہے ایک ملک کو لے کر کہ اگر کوئی آنکھیں دکھا رہا ہو اور یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکے گا رب زلجلال قانون قدرت یہ رکھتا ہے کہ جب وہ پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والے کو پانی سے ہلاک فرمائے گا تو باقی یہ ساری طاقتیں کچھ نہیں انتظار کرو رب زلجلال کی پکڑ آنے والی ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِی بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرمائے ایمان والوں کو مولا تعالی قوت حیدری عطا فرمائے غیب سے مولا نصرت و کامیابی ہمارے لئے نازل فرمائے آج کی جو تلاوت ہوئی سورہ رون سورہ لقمان سورہ احزاب یا سجدہ انشاءاللہ لزیز کل کی تفسیر میں ان کو ملا کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين